بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک آفٹر عید عید کے بعد بچو آپ کو بہت ظالم کشامدید کہتے ہیں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پرابلم نمبر 10.9 ہے پرابلم نمبر 10.9 پرابلم نمبر 10.9 اس کی سٹیٹمنٹ ہے اٹ ون اینڈ آف رپل ٹینک 80 سینٹی میٹر رپل ٹینک کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ہے 80 سینٹی میٹر مطلب اکراس اینڈ مطلب آرپار جو اس کے اینڈ ہیں ان کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ 80 سینٹی میٹر اپ 5 ہارٹس وائبریٹر پروڈیوز وارٹر ویوز اس میں 5 ہارٹس کی فریکنسی کے ساتھ وارٹر ویوز پیدا ہو رہے ہیں تو آپ نے بچوں کام کیا کرنا ہے فائنڈ اٹس ویو لینکھ اس کی ویو لینکھ سوری ویو لینکھ اس کی ویو لینکھ ویو لینکھ 40 میلی میٹر ہے تو آپ نے کام کیا کرنا ہے فائنڈ دا ٹائم ویوز نیڈ ٹو آکراس دا ٹینک ٹینک کے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے کتنا وقت درکار ہے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے سب سے پہلے بچوں ہم لکھیں گے اس میں ڈسٹنس یا ڈسپلیسمنٹ 80 سینٹی میٹر کیا لکھیں گے سب سے پہلے ڈسٹنس فاصلہ یا ڈسپلیسمنٹ لکھ سکتی ہیں وہ ہے 80 سینٹی میٹر ہم سینٹی میٹر کو کنورٹ کریں گے میٹر میں تو لکھیں گے بیٹا 80 ڈیوارڈ بائی 100 سینٹی میٹر ہے تو اب ہم نے سینٹی میٹر کو کنورٹ کیا ہے میٹر کے اندر اب ہم اس کو اگر میٹر میں لکھیں تو ریزالٹ آئے گا 0.8 میٹر یہ ہمارے پاس ڈسٹنس ہے ڈسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں ڈسپلیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ 5 ہارٹس 5 ہارٹس کیا ہے فریقینسی ہے تو ہم لکھیں گے فریقینسی فریقینسی is equal to f is equal to 5 ہارٹس یہ اس کی فریقینسی ہے اس کے آگے لکھتا ہے پریڈیوز وارٹر ویوز ہوز ویولنگت is 40 میلی میٹر ویولنگت ہے ویولنگت کو اردو میں بھی بچوں ویولنگت لکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا بیڑا ویولنگت is equal to اردو میں بھی ویولنگت کہتے ہیں ظاہر اس کو لیمڈا سے کرتے ہیں لیمڈا is equal to 40 میلی میٹر میلی میٹر یا یہ ایک سب ملٹیپل ہے ملٹیپل اور سب ملٹیپل آپ نے چپٹر نمبر فرس نائنڈ کے اندر ڈسکس کی تھی ہم جانتے ہیں ایک ملی جو برابر ہوتا ہے دس کی طاقت مانس تین میٹر کے اس کو اگر ہمیں میٹر میں لکھیں تو ریزلٹ ہے گا دس کی طاقت تین مانس تین میٹر find the time of wave need to across the tank اب ویو یہاں پہ جنریٹ ہو رہا ہے یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہے ہم نے یہ بتانا ہے بچو تو ہم لکھیں گے time ہم نے معلوم کرنا ہے time is equal to اردو میں وقت کہتی ہیں t چھوٹے سے represent کریں گے question mark ہم نے معلوم کرنا ہے اب ہم time کو کیسے معلوم کریں گے بیڑا آپ کو ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے بعض اوقات کچھ چیزیں ہیں کتاب والا ہمیں نہیں کہتا ہمیں خود سے کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ میں اکثر ایک زببل دیا کرتا ہوں کہ جب آپ زیر زمین پانی نیچے نکالنا چاہتے ہیں تو نیچے سے مٹی آپ کو نکالنا ہی پڑے گا اس کے بعد آپ پانی تقریح کر سکتے ہیں اسی طرح time سے پہلے آپ کو speed چاہیے اگر speed کا آپ کو پتہ ہوگا تو تب آپ find out کر سکتے ہیں time کو تو اس کے لئے بیٹا سب سے پہلے آپ لکھیں گے v is equal to f lambda کیونکہ آپ کے پاس f کی قیمت بھی موجود ہے lambda کی قیمت بھی موجود ہے تو آپ آسانی کے ساتھ speed معلوم کر سکتے ہیں f کی قیمت ہم نے لکھا ہے frequency ہے 5 hertz اور lambda ہے آپ کے پاس بچو 40 multiply by 10 raise power minus 3 5 ضرب 40 ضرب 10 کی طاقت minus 3 ان کو آپ بیٹا multiply کریں جب آپ ان کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس result آئے گا speed کے لئے کس طرح ہم کریں گے اب ان دونوں کو multiply کریں گے تو result آئے گا 200 multiply by 10 raise power minus 3 جب اس کو آپ solve کریں گے تو result آئے گا 0.2 میٹر پر second کیا result آئے گا 0.2 میٹر پر second آپ اسے calculator سے بھی کر سکتے ہیں اگر calculator کے راوہ آپ کرنا چاہے تو بھی آپ ازلی کر سکتے ہیں تو result آئے گا 0.2 میٹر پر second ہمارا جو کام ہے یا ہمارا حدف ہے یا ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے time معلوم کرنا ہے تو ہم جانتی ہیں we know that آپ لوگ نے 9th کی class میں chapter number 2 کے اندر بچوں پڑا تھا ہم جانتی ہیں velocity speed کیلئے d over t v is equal to d over t یہاں آپ کے پاس 2 values ہیں آپ نے 3 value calculate کرنا ہے time ان کو cross multiply کریں تو result ہے t is equal to d over v t is equal to d over v یہاں پر قیمت اندرج کر دیں t برابر ہے d کی قیمت بیڑا ہم لکھ ڈیوائڈ بائی v کی قیمت ہم لکھ لکھ 0 2 میٹر تو اس کو جب آپ divide کریں t کو 0 2 پر تب آپ کے پاس جو result آئے گا 4 second result کہہ 4 second یہاں سے اکثر بچے تھوڑا سے غلطی کر جاتے ہیں بچے جو غلطی کرتے ہیں 0 0 0 0 نہیں کیونکہ 0 سے اشاریہ اشاریہ سے تو 2 2 4 8 بنے گا تو یہاں پر 0 4 نہیں ہے 4 ہے اس میں ڈیسیبل نہیں ہے 4 second hope آپ کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی ایک اور question ہے بچوں وہ کر لیتے ہے ہم نے ریڈیو ویو کی ویو لنگ کرنی ہے transmitted by FM station FM station جہاں سے ریڈیو کے signal آتے ہیں ایک station FM station سے transmit ہو رہا ہے at 90 mega hertz 90 mega hertz اب ہم جانتے ہیں hertz frequency کا unit ہے تو ہم لکھیں کہ frequency is equal to 10 question ہے یاد رہیں کہ problem number 10 point 20 frequency is equal to f is equal to 90 mega hertz 90 mega hertz اب ویسے بھی آپ جانتے ہیں لیکن اس question کے اندر دیا گیا ہے مہ برابر ہے دس کی طاقت 6 آگے لکھتا ہے where 1 m is equal to 10 power 6 and speed of radio waves 3 multiple power 8 meter per second اس کے بارے میں جانتے ہیں سپیڈ کی قیمت سپیڈ کی قیمت ہے سپیڈ is equal to v is equal to 3 multiple power 8 meter per second تھوڑا سا یہاں بھی کام کریں گے بچو 90 mega hertz mega کو ختم کریں گے تو ہم لکھیں گے 90 multiple ten power 6 hertz یہ بھی یاد رکھیں گے بچو یہ دیا گیا ویسے بھی آپ کو پتا ہے سپیڈ ہے ہمارے پاس 3 multiple meter per second آپ نے یہاں کیا کام کرنا ہے فائن دا wavelength wavelength ہم نے معلوم کرنی ہے تو wavelength برابر ہوتا wavelength is equal to اردو میں lambda سے represent کرتے ہیں جی question mark ہم جانتے ہیں آپ لوگ نے پڑھا ہے relation between speed frequency and wavelength تو وہاں سے v is equal to f lambda کیونکہ یہاں آپ نے v نہیں معلوم کرنا lambda معلوم کرنا ہے تھوڑا سا آپ کو کام کرنا پڑے گا بچو lambda یہاں رہنے دیں اس طرف frequency multiply equal to v کی قیمت آپ نے لکھ ہے تین ضرب دس کی طاقت آٹھ divided by f آپ کے پاس frequency ہے 90 multiply by 10 raise power 6 اب کام یہ کریں بچو اس کو ہم ایسا کر رہا ہوں یہ جو 0 ہے اس کے ساتھ add کروں گا تو تب بنے کام یہ کی ہے یہ جو 0 تھا اس کو اس کے ساتھ add دس کی طاقت 6 یہ کل ملا کے بنیں گے 7 اب نیچے پلس کا اوپر لے کے جائیں گے تو یہ کس چیز کا ہوگا مانس کا آئے گا 3 multiply by 10 raise power 8 minus 7 divided 9 سوال جی ہے کہ یہ کہا بچوں آپ لوگ جانتے ہیں جو نیچے ہوتا ہے اگر اس میں کوئی sign نہیں ہے اگر negative پاسٹیو ہوگا اگر نیچے پاسٹیو 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 جا کے نیکٹیو بنے گا تو تب یہاں سے دس کی طاقت 8 مانس 7 تو کتنا ہے گا 10 کی